شمالی کوریا کی ساتھ فوجی تابن سے روس اور ہمارے تعلقات خراب ہوں گے جنوبی کوریا مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کا منصوبہ اور ارجنٹائن میں مہنگائی کی شرح 124 فیصد تک جا پہنچی وائس اف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سادیہ زیب رانچہ جنوبی کوریا کی وزارت خارجہ نے جمعیرات کے روز ماسکو کو شمالی کوریا کے ساتھ فوجی تابن کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے روس اور جنوبی کوریا کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے وزارت کے ترجمان لیم سوسوک نے کہا کہ شمالی کوریا کے رانماں کیم جانگ اون اور روسی صدر ولادی میر پوٹن کے درمیان بدھ کے روز ہونے والی سربراہی ملاقات باعث سے تشویش ہے لیب نے کہا کہ اگر شمالی کوریا اور روس اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کی خراردادوں کی خلاف ورزی اور جزیرانما کوریا اور بین القومی برادری کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والے غیر قانونی اقدامات کیلئے دباؤ ڈالتے ہیں تو جنوبی کوریا امریکہ سمیت متعلقہ ملکوں کے ساتھ تعاون کی کوشش کرے گا اسرائیلی وزیر خزانہ نے مغربی کنارے میں شہری زندگی کی نگرانی کرنے والے پہلے وزیر کے طور پر ایک نئی ایجنسی تشکیل دی ہے جو اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے کے ساٹھ فیصد حصے میں یہودی آبادکاری کا کام تیزی اور خاموشی سے کر رہی ہے جسے دنیا کے اکثر ملک بین القومی قانون کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں اور جس کی وجہ سے امریکہ اسرائیل تعلقات بھی کشیدہ ہوئے دوہزار چوبیس کے اسرائیلی بجٹ میں اسرائیل کو مغربی کنارے سے جوڑنے والی ایک ہائیوے کی تعمیر کے لیے ایک اشاریہ نو بلین ڈالر مختص کیے گئے ہیں یوکرین کے صدر ولادی میرزلنسکی نے کیف میں ایک پریزنٹیشن کے دوران ٹینک یونٹوں میں خدمات انجام دینے والے فوجی اہلکاروں کو تاموہوں سے نوازا ہے یہ پہلا موقع ہے جب یوکرین میں دوہزار بائیس میں خارکیف حملے کے خاتمے کی یاد میں ٹینک فورسز کا دن منایا جا رہا ہے صدر ولادی میرزلنسکی نے کہا کہ ٹینک یونٹوں نے خارکیف میں جارہانہ آپریشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا جس کی وجہ سے علاقے کو آزاد کرایا گیا ارجنٹائن میں مہنگائی کی شرعہ ایک سو چوبیس فیصد تک جا پہنچی ہے جو تین دہائیوں میں سب سے بڑا اضافہ ہے ملکی کرنسی پیسوں کی قدر میں کمی ہو رہی ہے مرکزی بینک کے زخائر منفی میں چلے گئے ہیں جبکہ خوشک سالی سے متاثر ہونے والی کاشتکاری نے معاشی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے وزیر اقتصادیات سرجو ماسا نے ملکی کرنسی کی قدر میں بیس فیصد کمی کا الزام آئی ایم ایف پر آئید کیا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان ترخم بارڈر کروسنگ پوائنٹ جمعیرات کو مسلسل نوے روز بھی بند رہا دونوں جانب کی سرحدی ٹیموں کے درمیان گزشتہ دنوں مذاکرات کے کئی دور ہوئے لیکن سرحد کو دوبارہ کھولنے میں ناکامی رہی ننگرہار کی صوبائی حکومت نے جمعیرات کو ایک بیان میں مسافروں سے کہا ہے کہ وہ سرحد پر سفر کرنے سے گریز کریں پاکستان کے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے کہا کہ اسلام آباد ترخم پاک بارڈر کروسنگ کو بند کر کے پاکستانی اور افغان شہریوں کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا تاہم ان کا کہنا تھا کہ یہ بارڈر کروسنگ مبینہ طور پر سرحد پار سے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بند کی گئی ہے اور جب تک تحفظات دور نہیں ہوتے سرحد کھولنے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کی موسمیاتی ایجنسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ اگر مناسب اور قبل از وقت انتباہی نظام قائم کیا جاتا تو لیبیا میں آنے والے تباہ کن سیلاب میں ہونے والی زیادہ تر امواق کو روکا جا سکتا تھا والد میٹرالوجیکل آرگنیزیشن کے سربراہ پیٹری تالاس نے جنیوہ میں ایک نیوز بریفنگ کے دوران کہا کہ اگر ویدر سرویس معمول کے مطابق چل رہی ہوتی تو وہ وارننگ جاری کر سکتے تھے و ایم او نے طویل عرصے سے قدرتی آفات کے اثرات سے نمٹنے میں مدد کے لیے پوری دنیا میں بہتر اور زیادہ وسیع ابتدائی انتباہی نظام کی ضرورت کو فروغ دیا ہے مردم شماری بیورو کے اس ہفتے جاری کرتا عداد و شمار کے مطابق امریکہ بھر میں دو ہزار بائیس میں غربت میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہوا ہے خاص طور پر بچوں میں کرونا وارث کے دوران دیے جانے والے سماجی معاونت کے پروگرام کے ختم ہونے کے بعد یہ اضافہ زیادہ ہوا ہے جوائش ٹاؤن لاغ سکول کے سینٹر برائی غربت اور ادم مسابات کی بولی ڈریکٹر کا کہنا تھا کہ یہ اضافہ تباہ کن ہے اور ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے سادیہ زبرانجھا اور ایڈیٹر بہجت جلانی کو اجازت دیجئے